ماہ شوال کی ہر رات اللہ کے دو نام پڑھ کر سو جاؤ رات کو اللہ کا فرشتہ آئے گا پیسے دے کر چلا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ شوال کی ہر رات اللہ کے یہ دو نام پڑھ کر سونے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگے گا آدھی رات کو فرشتہ آئے گا رزق اور دولت رکھ کر چلا جائے گا یقین کرنا مشکل ہے بے شک آزمالو ماہ شوال کی کسی بھی رات کو رب کعبہ کے یہ دو نام پڑھ کر دیکھ لیں ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے ناظرین ماہ شوال کو برکت والا فضیلت والا عظمت والا اور قبولیت والا مہینہ کہا جاتا ہے اس مہینے کا ہر دن ہر رات قبولیت کی ہے جیسا کہ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے مہینے میں جو کوئی بندہ کوئی بھی دعا کرتا ہے کچھ بھی مانگتا ہے تو میرا رب اسے دو گناہ عطا فرماتا ہے ماہ شوال جس میں ہر نیکی کا بدلہ اور ہر مانگنے والے کو دو گناہ دیدیا جاتا ہے کیونہ آپ اور میں بھی آج کی رات میں ہی یہ وظیفہ پڑھ لیں جو کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے جو کوئی بے روزگار ہے کئی سالوں سے روزگار نہیں مل رہا روزگار ہاتھوں میں آتا آتا نکل جاتا ہے بچوں کو نوکری نہیں مل رہی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں آپ غیب سے مدد چاہتے ہیں آپ غیب سے رزق اور دلت کا انتظام چاہتے ہیں آپ رب کی رحمتوں برکوتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو ماہ شوال کی آج رات رب کعبہ کے یہ دونام پڑھ کر سو جاؤ رات و رات اللہ کا کوئی ولی کوئی فرشتہ آ جائے گا جو آپ کی ہر حاجت کو اور ہر مقصد کو مقصد میں آسانی کا ذریعہ بن جائے گا اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو جب میرا رب دینے پر آتا ہے جب رب کی ذات کسی سے راضی ہوتی ہے تو سامنے والا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے نیا گھر مانگو گے مل جائے گا گاڑی مانگو گے مل جائے گی من پسند نوکری من پسند شادی جو کچھ مانگو گے مل جائے گا بس شوال کے مہینے میں رب سے مانگنے والا ہو صرف شوال کی ہر رات کو یہ وظیفہ پڑھ لو اگر تو آپ ماہ شوال کی ہر رات یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں وظیفہ بہت چھوٹا ہے صرف ایک منٹ کا وظیفہ ہے اگر تو آپ روزانہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی کھلی آنکھوں سے موجزات دیکھیں گے آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے مل جائے گا آج اس مقصد کی نیت کر کے مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے انشاءاللہ ماہ شوال کی رات میں یہ وظیفہ رب کی یہ دو نام پڑھنے سے شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے تو مل جائے گا کیونکہ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں لیکن جو لوگ جس دن یہ ویڈیو دیکھیں اسی دن سے یہ وظیفہ شروع کر دیں لیکن کم از کم ماہ شوال کی ایک رات یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے لیکن روزانہ پڑھنا بہترین ہے چاہے تو آج پڑھ لو کل پڑھ لو پرسو پڑھ لو ماہ شوال کی کسی بھی رات کو ایک بار یہ وظیفہ لازمی کر کے دیکھنا اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں کسی بھی جگہ پر ہیں آپ چاہے پاکستان سے ہیں چاہے ایڈیا سے ہیں سعودی عرب سے ہیں آپ جہاں کہیں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ماہ شوال میں یہ وظیفہ پڑھ لیں آپ کے پڑھنے میں ایک منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا اگر کوئی بندہ ایک منٹ اپنے نصیب اور تقدیر کے لیے ہر خواہش کو پورا کرانے کے لیے رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تصویر پکڑ کر رب کے یہ دو نام نہیں پڑھ سکتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر یہ دو نام یہ چھوٹا سا وظیفہ صرف ایک منٹ کا وظیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھنے سے رات و رات تقدیر کے بند تارے کھل جائیں مو سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے غیب سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی عمل کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کرنے کیونکہ ایسے بہت سے وضائے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیزنز پر کرتا رہوں گا آپ باوضو مسئلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں ہو سکے تو بہتر یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں ایک بار سباب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اللہمہ صلی علیہ محمد وآلہ آلی محمد کما صلیت علیہ وآلہ آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علیہ محمد وآلہ آلی محمد کما بارکت علیہ وآلہ آلی ابراہیم انکا حمید مجید ایک بات روز پاک پرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ کا جو بھی مقصد ہے آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے جو آپ کو لگتا ہے پورا نہیں ہو سکتا وہ رب کی ایک ان کا محتاج ہے بڑی سے بڑی حاجت بڑے سے بڑا مقصد جو بھی آپ کی خواہش ہے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ امن شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اب اپنی آنکھوں کو بند کیجئے یوں محسوس کیجئے کہ شوال کی رات ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں رب کی ذات سن رہی ہے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کعبہ کے دو نام ہیں آپ نے یا لطیفو یا رزاکو کو پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا یا لطیفو یا رزاکو ایک بار ہو گیا یا لطیفو یا رزاکو دو بار ہو گیا یا لطیفو یا رزاکو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا لطیفو یا رزاکو کو ہاتھ کی انگلوں پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے یا لطیفو یا رزاکو کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا توجہ کا ساتھ رہائی میں بیٹھ کر آپ نے یا لطیفو یا رزاکو کو گیرہ بار پڑھنا ہے اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے وہ وظیفہ لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتم من الظالمین کا وظیفہ ہے آپ نے لا پرواہی نہیں کرنی آپ توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھیں آپ نے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتم من الظالمین کو صرف سات بار پڑھنا ہے آیت کریمہ جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے اسے مشرک شامل بھی کہا جاتا ہے آیت کریمہ کو سات بار پڑھنے کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ رب کعبہ کا ایک ذاتی نام اور ایک رب کے پیارے محبوب کا نام کا وظیفہ ہے اس وظیفے میں پورے مقصد کی جان ہے پورے شوال کے مہینے کی جان اس وظیفے میں ہے آپ نے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کعبہ کے پیارے محبوب کا نام ہے اور جب یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے پھر دنیا کی طاقتیں نیست و نعبود ہو جاتی ہیں پھر دنیا والے آپ کی کامیابی کا تماشاہ دیکھتے ہیں پھر آپ رب کریم سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا چلا جاتا ہے آپ رب کریم سے جس چیز کی ضد کرتے ہیں وہ حاجت ہر عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو صرف شرط یہ ہے کہ ماہ شوال کی کسی بھی ایک رات کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے آج پڑھ لیں کل پڑھ لیں پرسوں پڑھ لیں لیکن آپ روزانہ پڑھ لیں تو بہترین ہے نہیں تو صرف ایک رات کا یہ عمل لازمی کیجئے گا یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد آپ نے صرف گیرہ بار پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں تصویر کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف گیرہ بار پڑھنا ہے وظیفہ صرف ایک منٹ کا ہے ترتیب اس وظیفے کی اس طرح سے ہوگی سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے پھر اس کے بعد یا لطیفو یا رزاکو کو گیرہ بار پڑھنا ہے پھر آیت کریمہ سات بار یا اللہ یا محمد گیرہ بار پڑھیں اور پھر آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اس وظیفے کو بتائے گے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے تعداد بتا چکا ہوں نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے بتائے گے طریقے سے توجہ و دھیان کے ساتھ جو مقصد جو خواہش لے کر بیٹھو گے مسلح چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ میرا رب نے چہت و رات و رات ہر حاجت پوری ہو جائے گی صبح ارتے ہی ہوئے خوش قبری آپ کے کوروں میں آ جائے گی صبح ارتے ہی ہر شئے قدموں میں آ ہوگی وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے اپنے گناہوں کے سچی توبہ کیجئے یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے سچی توبہ کے بعد زد کر کے رب کریم سے مانگیں آپ جو مانگیں گے میرا رب جھوڑیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانو اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے آمین تمام ناظرین سے گزارش کے اللہ تعالیٰ کے نانوے نعموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سمم آمین یا رب العالمین جزاکو اللہ خیرہ